حکومت نے تحریک انشاف کے دوستو رہنماؤں کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے جبکہ ایف آئی اے ایمیگریشن اسلامباد کراچی لاہور پشاور سیالکورٹ اور دیگر ائرپورٹس پر تینات افران کو خصوصی ہدایات دی گئیں کہ ان افراد کو کسی صورت بیرون ملک جانے نہ دیا جائے اور حراست میں لے لیا جائے ایف آئی اے ذرائع کے بقول وزارت داخلہ کی جانب سے بقاعدہ طور پر دو سو پچاس کے لگ بگ ایسے افراد جن کا تعلق زیادہ تر پنجاب سے ہیں ان کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں جس کے بعد ایف آئی اے ایمیگریشن کے ملک برکی ائرپورٹس پر موجود افران کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ ان افراد میں شامل کسی بھی شخص کو بیرون ملک جاتے ہوئے نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ انہیں حراست میں لے کر متعلقہ حکام کو اطلاع دی جا سکتی ہے ذرائع کے بقول نو مئی کے روز توڑ پھوڑ اور جلاو گراو کرنے والے تحریک انصاف کے دو سو رہنماوں کے نام ائرپورٹس اور شپ پورٹس حکام کو فرہم کر دیے گئے ہیں